اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دوستہ سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرگیسے ہوں گے سانیا زہرہ کیس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے جیسے جیسے انفرمیشن آتی گئی ہے آپ تک وہ تمام تک انفرمیشن جو ہے وہ اسی چینل کے اوپر ملتی رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں سانیا زہرہ کے ساتھ قتل کی رات ہونے والی جو ایک وارداب تھی اس دوران کیا ہوا تھا اور سب سے ا اپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ملازمہ جو صبح سانیا زہرہ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی وہ ابھی تک منظر عام سے کیوں غیب ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سانیا زہرہ کے دیور کے ساتھ یعنی کہ علی رضا کے جو بائی ہے حیدر شاہ اس کے ساتھ ہاتھا پائی کیوں ہوئی تھی موت سے پہلے یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جی ای ٹی کے تھرو جو ان کی انفرمیشن ان کی سامنے ہے اس کے اکورڈنگلی اور سب سے پ جو ہے وہ سانیا زہرہ کا جو گلہ ہے وہ کس چیز سے گھونٹا گیا تھا اس کے بارے میں انکشافات سامنے آ رہے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کو دیں گے اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے جو اگر ہم بات کریں انیشلی سانیا زہرہ کے اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کچھ خراب تھے جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ اکثر لڑائی جگڑا رہنے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جب سے علی رضا کی جو پہلی بیوی ہے جو کہ یہ اس کو دوسری بیوی بتاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں پہلی بیوی ہے وہ جب گھر میں آئی اس کے بعد یہ تمام تر جو لڑائیاں جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور جو علی رضا ہے وہ اب سانیا زہرہ کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا تھا اور وہ سانیا زہرہ کو صرف اور صرف جو ہے وہ پروپٹی کی حد تک یعنی کہ چاہتا تھا کہ وہ پروپٹی اس کے نام جو سانیا زہرہ کے نام ہے وہ علی رضا کے نام ہو جائے اور اس کے علاوہ وہ جو زیادہ ٹائم تھا وہ اپنی پہلی بیوی جو ہے مدیہ اس کو دیتا تھا اور اس لیے یہ تمام تر جو ہے وہ صورتیار خراب ہونے لگی تھی اور مسلسل جو ہے وہ سانیا زہرہ سے اس کی پروپٹی کے بارے میں پوچھا جانے لگا تھا کہ وہ اپنی پروپٹی کے بارے میں بات کرے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنے شوہر علی رضا کے جو ہے وہ اس کے سپرد کرے یہ بیسیکلی جو علی رضا ہے اس کی اگر آپ شخصیت کی بات کریں اب تک جو ہے وہ ایک وقت کے اندر دو سے تین خواتین کے درمیان رہنے والا یہ مرد تھا ایاشی جو ہے وہ کرتا تھا ایاش قسم کا یہ یہ مرد تھا اور اس کے جو شوق تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے اسی لیے جب سانیا زہرہ جو ہے وہ ایک دفعہ لڑ کے اپنے میکے چلی گئی تھی تو اس طرح بھی اس نے تیزری شہدی کر لی تھی اور جیسے سانیا زہرہ اپنے جو معاملات ان کے کچھ تیہ ہوئے تھے جب وہ واپس اپنے سسرال میں چلی گئی تھی تو اس نے اس عورت کو بھی جو ہے وہ طلاق دے دی تھی اور دوبارہ پھر سے سانیا کے ساتھ اور جو اس کی پہلی بیوی تھی مدیحہ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ رہنے لگا تھا بہرحال جو نرازگی کی اصل وجہ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پروپرٹی تھی سانیا زہرہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی وہ علی رضا کی جان نہیں چھوڑتی تھی اور نہیں وہ چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ اگر وہ اس سے خلا لیتی ہے تو جو اس کا ایک حاکمہر تھا وہ اس سے جاتی اور جو علی رضا کو جو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو ہے وہ خلا رہے وہ اس کو اگر ڈائیوارس دے گا اس کو طلاق دے گا تو اس کو بہت سارے کرونی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے تھا یہ تمام طرف معاملات تھے جو کہ شروع میں ہوئے لیکن جب اس سے لڑکی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے تو جب اس کی فرنزک ریپورٹ آتی ہے اس کے اندر ایسے تیل کا خیز انکشافات ہوئے جس نے اس سارے کیس کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا جس میں علی رضا اور اس کی فیملی جو ہے وہ سارے کے سارے میمبرال جو ہے وہ انوالو تھے علی رضا اس کی والدہ ازرہ بی بی اس کا جو والد ہے علی رضا کا جیون آفتاب شاہ وہ اس کا بھائی حیدر شاہ اور اس کی بہن جو کول ہے یہ تمام افراد اس وقت موقع کے اوپر مجود تھے ان تمام افراد کا ڈی اے نے جو ہے وہ سانیہ زارہ کے جو سیمپل کلیکٹ کیے گئے تھے ان کو درمیان میچ کر جاتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ علی رضا کی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کی سانیہ زارہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے یا اس طرح کوئی معامل جو سکتا تھا اور ڈی اے نے بھی علی رضا کا آتا تو یہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دونوں ہسبر وائی فی لڑائی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آتا بھائی ہو سکتی ہے لیکن جو علی رضا کا بھائی ہے یعنی کہ جو حیدر شاہ ہے اس کا جو دیور ہے وہ ایک سانیہ زارہ کے لیے نامہرم جو ہے وہ کس طرح سے سانیہ زارہ کو چھو سکتا ہے اور وہ جو ڈی اے نے بیسیکلی نکلا ہے وہ سانیہ زارہ کے ناخن سے لیے کہ جو سیمپل تھے اس میں سے نکلا ہے یہاں سے یہ بات بہت ہاتھ تک واضح ہوتی ہے کہ اس دوران کچھ نہ کچھ ایسا ہوا تھا کوئی نہ کوئی ایسی لڑائی ہوئی تھی کوئی نہ کوئی دکم پیل یا ہاتھا پائی ایسی ہوئی تھی جس کے دوران سانیہ زارہ کو وہ جو علی رضا کا بھائی ہے اس کو چھونا پڑا یا یہ جب اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی جب اس کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہوگا وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوگی اس دوران وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے رہے لیکن بہت شدت کی جو ہے وہ ایک لڑائی یہ پوسیبل ہے کہ اس سے پہلے ہوئی ہو اس کو بارنے سے پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے ہاتھ ہپائی کی گئی تھی کیونکہ ان کے جو ڈی این اے تھے وہ سانیہ زارہ کے ناخن میں رہ گئے تھے جو کہ اب بعد میں پروو ہو چکے اور سرکاری طور پر جو فرینزک کی ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ تمام طرح حقائق جو ہیں رکھے گئے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت موقع پر موجود تھے اور ان سب نے مل کر سانیہ نظارہ کے اوپر جو ایک خونی اور جانی تشدد کیا اس کو مارا اس کی جان لی یہ تمام کے افراد اس کے اندر انوال ہیں اب جہاں تک رہی بات اس ملازمہ کی جو کہ علی رضا کے بقول جب وہ صبح اٹھ کے آئے تھا جو سب سے پہلے انہوں نے کہانی ایک بنائی تھی کہ جب وہ اٹھ کے آئے تو ملازمہ جو ہے وہ دروازہ نوک کر رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بی بی جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے وہ ملازمہ اب تک منظر سے غیب کیوں ہے اس کو کہاں پہ چھپا دیا گیا ہے اس کو کہاں پہ کہلے کہ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلی خاتون ہے جو کہ اس تمام طرح واقعے کی جو پہلی آپ کہلے کہ ایک چشم دید گوا تھی جس نے اس ساری سیچویشن دیکھی ہوگی لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ منظر سے غائب ہے لیکن کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی معلومات یعنی کہ ہے انفرمیشن کے وہ پولیس کا سٹڈی کے اندر ہے لیکن اس کو ابھی کسی بھی طرح سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے جیسے اور بہت سارے اس کیس کے کریکٹر سامنے آئے لیکن وہ جو ملازمہ ہے گھر کی اب وہ ابھی تک روپوش ہے وہ اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کام گیا ہے اس کا بیان کیا ہے اس سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر اس کو ہائلائٹ ہونا چاہیے اس کو منظر کے اوپر آنا چاہیے اب جو اس کے اوپر جو ہے وہ پہلی اس کیس کے اوپر جی ایٹی بنائی گئی تھی اس کے اوپر جو مدعی پارٹی ہے ان کو کچھ تھے تحافظات تو اس جی ایٹ کو تحویل کر دیا گیا تھا اور ایک نئی جی ایٹی بنا دی گئی تھی جس کے اندر حساس اداروں کی جو افسران ہے وہ بھی شامل ہوئے تھے انہوں نے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے تمام طرح واقعے کو تو اس کے اندر انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ سانیا زارہ کو جو ہے وہ رات کو ہی مار دیا گیا تھا یعنی کہ اس کی جو باڈی تھی اس کی کنڈیشن کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہ کوئی فریش باڈی نہیں تھی وہ ایک تھنڈی ہوئی اور اکڑی ہوئی وہ باڈی تھی اور وہ ت چودہ گھنٹے کا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتھری پرانی وہ باڈی تھی تو وہ اکڑ چکی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانیا زارہ کو شام ہوتے ہی یعنی کہ رات کے کچھ پیر کے اندر کیونکہ یہ صبح نو بجے کا ان کے بقول جو ہے وہ فرانسک ٹیم کو ساڑھے نو بجے کے قریب کال گئی تھی تو اس سے پہلے پولیس کو کال گئی آدھا پونہ گھنٹہ انہوں نے بھی اس کے اوپر لگایا ہوگا اور اس کے بعد جو ٹیم جاتی ہے تو قریبا ساڑھے ساڑھے سا تائم تھا جو کہ پولیس کو انفارم کیا گیا تھا اس سے پہلے آپ بارہ چودہ گھنٹے پیچھے چلے جائے تو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باڈی کتنی پرانی تھی بارال جی ای ٹی کے انکشافات ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ اس کو شام سے پہلے یعنی کہ رات سے پہلے اس کو مار دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو اس کے جو بازو تھے یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ کا جو ڈی ای نے میچ ہوا ہے اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک بازو جو ہے وہ سانگزارہ کے شوہر نے اور دوس جو ہے وہ اس کے باپ نے اور بھائی نے پکڑا تھا اور اس دوران جو ہے وہ سانگزارہ کا جو شوہر ہے وہ گردن پہ چڑھ کے کسی تیز دہار تار کے ذریعے جو ہے وہ سانگزارہ کا گلہ دبایا گیا ہے کیونکہ جو نشانات تھے اس کی باڈی کے اوپر وہ اس ڈپٹے کے نہیں تھے جس کے ساتھ اس کو باندھا گیا تھا یہ فرانسک ٹیم کا کہنا ہے اور وہ ٹیم جو کہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کے اندر شاملیا اور ان کا جو اپینین ہے وہ کسی ججمن چینٹل کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ ان کی جو پوری سینٹیفک ریسرچ ہے اس کے بعد انہوں نے یہ ریپورٹ شائع کی تھی اور اس کے اندر یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ وہ ڈپٹہ جو اس کے گلے میں باندھا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکایا گیا تھا یہ وہ اس ڈپٹے کے نشانات نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ وہ تمام طرح ابھی تک کی حقائق ہے جو کسانگزارہ سے سمجھ آ رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ ملازمہ ہے اس کو کب منظر آم پ کی بہت ایمپورٹنس ہے اس کو سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی چشمدید گوایا ہے جس نے اس دروازے کو وزڈ کیا اس روم کی طرف جانے لگی تو وہاں پہ کیا سورتیاز کیا وہ دروازہ باہر سے اس وقت ٹوٹا ہوا تھا یا نہیں ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ یہ بھی فرانسلک ریپورٹ کے ادھر کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف دروازے کا ہینڈل لاک ٹوٹا گیا تھا اس کے علاوہ اور کسی بھی طرح کا دروازے کے اوپر کوئی بھی توڑ پوڑ کے نشانات نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ کوئی اور داخلی راستہ اس کمرے کا نہیں ہے تو صرف اور صرف یہی وہ راستہ تھا جس کے دروازے کوئی بھی اندر جا سکتا تھا بارہ اس کیس کے اوپر دو سپٹیمبر تک کے لیے ملزمان کے پاس زمانت ہے کیس جو ہے وہ چونکے چھوٹی پہ ہیں کیس کو ملتوی کیا گیا ہے جیسے ہی اس حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ اس کے حوالے سے سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اپنا کیا رک کیے گا اللہ حافظ